نمسکار خبرخاص دیکھ رہے ہیں آپ آپ کے ساتھ ہمیرازدہ حیمند سورین دمکہ میں ہیں کارکرتاؤں کے ساتھ وچار ومش کر رہے ہیں اس بات پر کی وہ دمکہ سیٹ چھوڑے یا برہیٹ سیٹ اب رویوار کو یعنی کی آج ومش برہیٹ پر ہوگا اور اب سوال یہ ہے کی اگر دمکہ یا برہیٹ میں سے کوئی بھی سیٹ حیمند چھوڑیں گے تو اس سیٹ سے جیمیم کا امیدوار کون ہو سکتا ہے مکھے منتری حیمند سورین کارکرتاؤں سے مشورے کے لیے دمکہ پہنچ چکے ہیں مشورہ نہائیت ضروری بھی ہے کیونکہ انہیں دمکہ یا برہیٹ میں سے ایک سیٹ سے اسطیفہ دے کر وہاں سے اپنے امیدوار کی گھوشنا بھی کرنی پارٹی مہا سچی وینود پانڈے کے مطابق 6 جنوری تک حیمند خود اس کی گھوشنا کر دیں گے کہ کون سی سیٹ چھوڑی جائے گی اور کون ہوگا اپچناو کا امیدوار ایک دھڑا امید جتا رہا ہے کہ ہمند دمکہ سیٹ چھوڑیں گے اور وہاں سے ان کی پتنی کلپنہ سورین امیدوار ہو سکتی مگر وشوشت سوطروں کے مطابق ہمند اپنے چھوٹے بھائی بسنط سورین کے حق میں بھی فیصلہ کر سکتے ہیں دمکہ اپچناو میں اس بار پوری زمیداری بسنط سورین نے ہی اٹھائی تھی حالانکہ بسنط سورین کھول کر کچھ نہیں کہتے ہاں موقع ملنے پر زمیداری کو نبھائیں گے ایسا انہوں نے ریزلٹ کے دن کہا تھا چیت چھوڑنی پڑے گی وہ کونسی سیٹ ہوگی اور کیا بسنط سورین وہاں پہ امیدوار ہوں گے بائی الیکشن دیکھئے یہ نرنے پارٹی کا ہم لوگوں کو کچھ جیمواری ملتی ہے میں بھی ایک جیمواری پد پر ہوں مجھے جیمواری ملی تھی میں نے اس کا نرواح کیا اچھے ڈنگ سے چناؤ لڑا اب یہ پارٹی کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ مجھے چناؤ لب میں اتارتی ہے یا کسی اور کو اتارتی ہیمنت بسنط کو ایک بار راجے سبھا چناؤ بھی لڑوا چکے ہیں جس میں بدقسمتی سے ان کو کامیابی نہیں مل سکے دھومکا جھارکھن مکتی مورچا اور شیبو سورین کی کرن بھومی جہاں سے وہ کئی بار سانسد بھی رہے دھومکا کو سنبھالنے کے لیے جیمیم کو ایک مجبوط کاندھے کی ضرورت ہے اگر یہ پیمانہ رہا تو بسنط کے حق میں فیصلہ ہو سکتا ہے کیمرمن راجیش ترکی کے ساتھ شانواز اکتا نیوز 11 بھارت رانچی تو اب چکی ہیمنت سورین دھومکا اور برہیٹ دونوں سیٹ جیت چکے ہیں اور اب شپت گرہن ہونے والا ہے اس میں یہ سمبھاونا صاف طور پر ہے اور یہ ضروری بھی ہو جاتا ہے کہ ہیمنت سورین کو ان دونوں میں سے کوئی ایک سیٹ چھوڑنا ہوگا جو مید جتائی جاری ہے وہ یہ کہ ہو سکتا ہے یہ برہیٹ سیٹ چھوڑ دے اور بائی الیکشن برہیٹ سیٹ پر ہو لیکن ابھی تو کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے رکھ کریں گے سیوگی انجری ہمارے ساتھ موجود ہے انجری بہت ہی چیلنجنگ تھا اس بار سنتھال جیتنا ہیمنت سورین کے لیے جیمیم کے لیے 2014 کی اگر بات کرے تو دھومکا سیٹ ہار گئے تھے ہیمنت سورین اور بی جے پی سے لویس مرانڈی نے اس میں قبضہ جمع تھا ایک بار پھر سے انہوں نے دھومکا فتح کی ہے اب یہ امید جتائی جا رہی ہے کہ برہیٹ یا دھومکا تو کیا لگتا ہے ان دونوں سیٹوں میں سے دھومکا ایسا نہیں لگتا ہے کہ ہیمنت سورین ایک بار پھر سے ایک بڑا چانس لیں گے تو امید یہی جتائی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے ہیمنت سورین برہیٹ سیٹ کو چھوڑ دے دھومکا فتح کی ہے تو ایک مہتپون سیٹ دھومکا ہے اور یہ جرور ہو سکتا ہے کہ ہیمنت سورین دھومکا سیٹ نہیں چھوڑیں گے اور سمبھاونا یہ بیکت کی جا رہی ہے کہ برہیٹ بیدھان سبھا جو ہے وہ سہد وہ سیٹ وہ کھالی کرے اب سوال یہ اٹھ رہا ہے کہ برہیٹ بیدھان سبھا سے پارٹی کا پرتیاسی کون ہوگا جسرسے ریپورٹ میں سہنواز اکتر جی کی ریپورٹ میں جو خبریں بھی ہم سن رہے تھے یہ پوری چوراؤں میں جو ہے بسند سورین کی بہت مہتپون بھومی کا رہی تھی تو یہ مانا جا سکتا ہے کہ بسند سورین یوہ ہے اور یوہوں کے بیچ میں ہوں کافی لوگ پریہ ہے تو یہ سمبھاونا ملکہ ویعت ہو سکتی ہے سمبھاونا ہم لوگ ویعت کر سکتے ہیں کہ بسند سورین امید ہو سکتے ہیں لیکن یہی وجہ ہے کہ ہیمن سورین ابھی سنتال پرگنا دھومکا میں کل وہ برہیٹ میں بھی تھے اور برہیٹ کی کیا سمجھ سے آئے ہیں تمام چیزوں کو اس نے لوگوں سے جانا ہے سمجھا ہے اور لیکن راجنیتی ہے راجنیتی میں کچھ بھی ہو سکتا ہے پارٹی کے کوئی بریست نیتا کوئی بریست امیدوار بھی چناؤں میدان میں ہو سکتے ہیں گروہ جی کو چناؤں میدان میں اتارا جا سکتا ہے یہ ہیمن سورین کی جو دھرمپتنی ہے کلپنا سورین وہ بھی چناؤں میدان میں اتر سکتی ہے تو یہ یادی پریوار کی بات ہوگی تو یہ تین میں کوئی ایک چناؤں میدان میں جرور اتر سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ بھی ہیمن سورین یہ چاہیں گے کہ پارٹی کے ان میں جو کداؤں اور نیتا ہے انہیں ایک موقع دیا جائے تو یہ تمام چیزوں کو لے کر ایک منترانہ جرور ہوگی لیکن ہم دوسری طرح بات کریں گے رازدہ بی جے پی سنتھال پرگنا میں بری طرح سے ہاری ہے تو اب برہیڈ ویدان سبھا جو ہوگا وہ بی جے پی کے لیے بھی ایک پرتیسٹہ کا سیتھ ہوگا تو بی جے پی بھی چاہے گی کہ ہم پورے دم خم کے ساتھ چناؤں میدان میں اترے اور برہیڈ ویدان سبھا پہ ہم اپنا کبجہ جمائیں کیونکہ جو ریجلٹ اوہی 2019 کے جو ریجلٹ آئے ہیں یہ سیمن مال تو بی جے پی سے چناؤں لڑے تھے اور لگ بھگ انہیں اٹھتر ہزار ووٹ بھی آتا اور ہیمن سورن کو لگ بھگ تیس ہزار کا مارجن تھا ہیمن سورن نے چناؤں جیتا تھا تو اب بی جے پی اپنی الگ رنیتی تیہ کرے گی اور یہ بھی ہم دیکھ پائیں گے ایسا ہو سکتا ہے کہ وہاں سے آسو میں اپنا ہمیدوار چناؤں میدان میں اتاری تھی تو اب یہ بھی سمبھاؤنہ ویعت کی جا سکتی ہے رازدہ کہ بی جے پی اور آسو ہو سکتا ہے گڑبندن کے طور پہ وہاں چناؤں میدان میں اترے کیونکہ جس طرح سے پیدان سبہ کے چناؤں کے جو نتیجے آیا ہے آسو جہاں پیرپن پیدان سبہ میں اپنے پرتیاسی اتارے تھے ماتر دو سیٹوں پہ انہیں ویجائے حاصل ہوئے تھی سلی اور گومیاں تو یہ آسو کے لیے بھی ایک موقع ہوگا کہ وہ بی جے پی سے اپنی جو دوریاں بھل گئی ہیں اسے ہم اس دوریوں کو کیسے پاتے تو یہ ایک سنبھاؤنا یہ لگ رہی ہے لیکن تمام چیز جو ہم لوگ بات کر رہے ہیں ایک ایسا ہو سکتا عاموماً لیکن بی جے پی بھی رنیتی بنانے کے لیے پوری طرح سے تیار ہے کیونکہ جس اس چلاؤں میں بی جے پی کی کافی سیٹوں سیٹ نقصان ہوا ہے بی جے پی کو تو بی جے پی چاہے گی کہ ہم سنتھال میں برہیٹ کا جو سیٹ ہے وہ ہم گین کریں اور پارٹی کے جو کارکر تھا جن کا منوبل ٹوٹ چکا ہے ان کا ہم آدمی بیسواس کیسے بڑھائیں تو تمام چیزیں جو ہے جہاں ستہ پکش کی نجر ہے تو بی پکش کی بھی نجر اس سیٹ پہ ہے اور یہ جو سیٹ ہوگا بائی الیکشن ہوگا کافی ہوت مانا جائے گا کون جیتے گا لیکن جس طرح سے بھی جو ہوا جو چل رہی ہے جو ایمیم کا گھڑ ہے اور ایمیم کی لاہر بھی سنتھال میں ہے دیکھیں جس طرح سے ایمیم نے پلاو میں بھی اپنا کھاتا اس بار کھولا ہے کولان میں بڑھیاں پوزیشن کیا ہے تو یہ سمبھاؤنا ہو سکتا ہے کہ ایمیم کو زیادہ مسکت نہیں کرنی پڑی بی جے پی کو زیادہ محنت کرنی پڑ سکتی ہے لیکن تمام چیزیں تہہ ہوں گی کی برہت سے ایمیم کے طرف سے امیدوار کون ہوگا یہ دیکھنا بڑا دلچسپ ہوگا لیکن یہ جو بیدھان سبہ کا بائی الیکشن ہوگا کئی چیزوں کو سامنے جرور لائے گا یہ سمبھاؤنا ویعت کی جارہی ہے لیکن برہت میں بھی ہیمن سورن کا جو قد ہے کافی بڑا ہے اور وہاں بھی کافی لوگ پریے ہیں تو ہیمن سورن خود بھی چاہیں گے کہ وہاں کا جو سیٹ ہے سمبھاؤنا ویعت کر سکتے ہیں کہ ساہ پاٹی کا کوئی قد آوات نیٹا ہو اسے وہ سیٹ پہ چناؤ میدان میں اتار سکتے ہیں اب چونکہ یہ جب تین نام سامنے آ رہے ہیں انجنی کلپنا سورین بسن سورین اور شیبو سورین کا تو کیا لگتا ہے چونکہ کلپنا سورین ابھی تک راجنیتی میں قدم نہیں رکھے حالانکہ وہ اپنے پتی کے ساتھ ہمیشہ نظر آتی ہیں لیکن کیا اگر بسن سورین اور شیبو سورین اگر ہم عمر کی بات کرے تو یہ بھی ممکن نہیں لگتا ہے کہ اتنی بڑی رسک لی جائے گی تو اب بستے ہیں بسن سورین جیمیم یا پھر ہیمن سورین یہ رسک لے سکتے ہیں دیکھئے رازدہ جو نرنے لینا ہوگا وہ ہیمن سورین ہی نرنے لیں گے کیونکہ اب جو ہے وہ ابھی تو پاٹی کو وہ کارکاری ادھیاکچ ہے اور ادھیاک جو ہے گرو جی ہے تو گرو جی کو جرور بتایا جائے گا کہ یہ ایسا ہم وہ کرنے جا رہا ہے ان سے پرمیشن اجازت تو جرور لی جائے گی لیکن تمام چیزیں جو ہے وہ نرہاریت کریں گے ہمن سورین اور جس طرح سے ہم لوگ لگا تھا بات کر رہے ہیں بسند سورین نے اس چناؤں میں کافی محنت کیا تھا سہنواز اکتر دمکہ میں جب وہاں جب ریجلٹ آیا تو ان سے باتچیت ہو رہی تھی تو انہوں نے ساپ طور سے کہا تھا کہ ادھی پاٹی جیمیواری دے گی تو وہ جیمیواری کو نبھانے کے لیے ہمیشہ تطپر رہتے ہیں اور جس طرح سے بیدان سبھا میں انہوں نے محنت کیا پاٹی کو کئی سیٹوں پر جیت بھی ہے تو یہ سمحونہ ویک کی جا رہی ہے کہ یوہ پیڑی کو جو ہے ہمن سورین آگے بڑھانا بھی چاہتے ہیں اور یوہوں میں اتصا بھرنا چاہتے ہیں تو یہ سمحونہ ہو سکتا ہے کہ بسند سورین چناؤں میں اترے آپ کو یاد ہوگا راجدہ کہ یہ راجصبہ کا چناؤں میں بسند سورین کو محنت بنایا گیا تھا لیکن چناؤں میں وہ سفل نہیں ہو پائے تھے تو اب ہمن سورین بھی چاہیں گے کہ راجنیتی میں جب بھائی اتنا اچھا کر رہا ہے تو کیوں نہیں اسے ہم ویڈان سبھا تک ہم پہنچائیں اور آگے راجنیتی کا سفر بہتر طریقے سے چلے تو یہ ہو سکتا ہے کیونکہ راجنیتی میں پورے بھارت میں دیکھیں گے تو لوگ چاہتے ہی ہیں کہ بھائی بیٹا تمام لوگ راجنیتی میں آئے کیونکہ جو راجنیتی میں ہوتے ہیں ان کی الگ لائن ہو جاتی ہے وہ راجنیتی میں ہی آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو پریوار کا صدق سے بھی ہو سکتا ہے یا پاکی کا کوئی ورشت نیتا بھی چنانوی میدان میں اتر سکتا ہے تو یہ دیکھنا بڑا دلچسپ ہوگا اور یادی ہم دوسری طرف بات کریں گے تو لویس مارانگی کی بھی نجریں ٹکی ہوئی ہیں کہ ہمن سورین جو ہے کون سی سیٹ چھوڑیں گے یادی وہ دنکہ سیٹ چھوڑتے ہیں تو لویس مارانگی پھر چنانوی میدان میں اتریں گی اور کوشش کریں گے کہ ہم بیدان سبا تک پہنچے کیونکہ منتری رہتے ہوئے ان کی ایک قراری ہار ہوئی ہے لوگوں نے لویس مارانگی کو بیجے پی کو پسندوان نہیں کیا تھا تو اب بہت ضروری ہو جاتا ہے کہ جلد سے جلد اس کا فیصلہ ہو کیونکہ کل سے ستر کی شروعات ہو رہی ہے اور اس لیے آج یہ بہت اہم ہو جاتا ہے فیصلہ اور ہم امید کر سکتے ہیں انجریں کہ آج شام تک یا دوپہر تک اس پر کوئی نینے لے سکتی ہے ہمن سرکار دیکھیں یہ ویدھان سبا کل سے سروع ہو رہی ہے تو ایسے میں یدی ہم بات کریں گے تو اوفیشیلی جو ہے آج سام تک سمبہ ہوتا آج ایم ایم کے طرف سے یہ گھوثنا ہو سکتا ہے یا پھر کل صبح گھوثنا ہو سکتی ہے لیکن آج سام یا کل دس بجے کے پہلے تک یہ گھوثنا کرنا آنیواری ہوگا کیونکہ سپت لینا ہوگا کسی ایک ویدھان سبا سیٹ سے جو نیم ہے نیم کے انسار پارٹی کو چلنا ہوگا اور ایسی سب ماؤنہ ویک کی جا رہی ہے کہ جب ہمن سورن دنکہ سے واپس لوٹیں گے تو پارٹی ایک پریس وارتہ کر یہ جانکاری دے سکتی ہے کہ یہ سیٹ وہ چھوڑ گا ہے اور اگلیا جو چنا ہوگا اس میں چناوی میدان میں یہ پرتیاسی ہو سکتا ہے تو یہ دیکھنا بڑا دلچسپ ہوگا اور جس طرح سے پارٹی کا جارکر مکتی موچہ کا قد بڑا ہے سیٹ بڑی ہے کیونکہ دوہزار چودہ میں جیمیم کا جو لگ بگ اٹھارہ سیٹ تھا اور اس کے پہلے کے الیکشن میں جیمیم کے سترہ سیٹ تھے اور پورے چناوی میدان میں رازدہ ہم لوگوں نے جرور دیکھا کہ جس طرح سے ہمن سورن اور گرو جی یہی پارٹی کے سٹار پرچارک تھے اور پورے جارکر میں لوگوں نے خود پرچارک خود کمان سمالی تھی کہ ایک سفر میں ترک تو رہا تھا اور جہاں بھی بیدان سبہ میں جو بھاشن ہوتے تھے ہمن سورن کے تو کافی سرل اور سوم میں طریقے سے باتوں کو رکھتے تھے بہت آروپ پرتیاروپ نہیں لگاتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں نے انہیں پسند کیا ہے اور جس طرح سے بدلاؤ جھارکر میں ہوا ہے تو یہ بھی ہمن سورن چاہیں گے کہ برہت سیٹ پہ بھی پونہ ہم کبجہ کریں اور جس طرح سے ووٹ کا جو مارجن رہا ہے اس سے صاحب طور سے یہ جھلکتا ہے کہ ووٹروں کی پسند جو ہے جھارکن مکتی مورچہ رہی ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ بائے الیکشن میں کس طرح سے کون پارٹی کا امیدوار ہوگا اس پر بھی تمام چیزیں تیہے ہوں گی اور بپکش کے طرف سے بی جے پی کے طرف سے کون امیدوار ہوگا کیا آسو بی جے پی ایک ساتھ لڑے گی تو یہ تمام چیزیں جو ہے راج نیتی کے گلیارے میں گونج رہی ہے لوگ کہہ بھی رہے ہیں کہ سمبھاؤنا ویٹھ ہو رہے ہیں کہ آسو اور بی جے پی ایک ساتھ چناؤں لڑے تو یہ بھی سمبھاؤنا لگتی ہے تو اب دیکھنا یہ ہوگا کہ برہت اب یادی برہت چھوڑیں گے تو وہاں ایک پرتیشتیت ہاتھ سیت جرور ہوگا اور چناؤی دنگل میں کس طرح سے رنیتی تیہ ہوگی یہ بھی دیکھنا بڑا دلچسپ ہوگا جس طرح سے ویدھان سبح کے چناؤں میں بی جے پی کے طرف سے ایک سے بڑھ کر ایک قدعور نیتا اور اسٹار پرچارک جھارکن دورے پہ تھے لیکن وہ جیت نہیں دلا پائے تو یہ دیکھنا بڑا مہتپون ہو جائے گا رازدہ کی اس چناؤی جو بائی الیکشن ہوگا کون امیدوار ہوگا کون جیتے گا چلی ہے تو بہت دلچسپ ہوگا یہ بائی الیکشن بھی کیونکہ اب دیکھنا یہ ہے کہ دمکا یا برہت تو دمکا اور برہت سیٹ سے جیت درج کرنے والے مکہ منتری ہیمن سورین پر سب کی نگاہت کی ہوئی ہے ہیمن سورین دمکا کے ودھائک رہیں گی یا برہت کے اسے لے کر سسپنس برقرار ہے چھے جنوری یعنی کی کل شپت گرہن کے ساتھ اس سسپنس سے پردہ اٹھ جائے گا ہیمن سورین کی پہلی پسند دمکا یا برہت اس سوال پر ابھی سسپنس پر قرار ہے دمکا اور برہت سیٹ سے نیرواچیت ہونے والے راججی کے مکہ منتری ہیمن سورین کو چھے جنوری سے پہلے کسی ایک نام پر نرنے لینا ہے چھے جنوری کو آہوٹ ویدان سبھا ستر کے پہلے دن نو نیرواچیت سدسنیوں کے شپت گرہن میں مکہ منتری ہیمن سورین بھی دمکا یا برہت میں سے کسی ایک سیٹ سے سپت لیں گے ویسے تو یہ ہیمن سورین کا وقتیگت نرنے ہے پر اس نرنے کے بعد خالی ہونے والی سیٹ پر چھے ماہ کے اندر ہونے والے چناو کو لے کر جی ایم ایم تیار ہے ہیمن سورین جی کو لینا ہے اور اس کے بعد پھر پارٹی اس پر آگے بڑھے گی پھر پارٹی اس پر نرنے لے گی لیکن یہ پوری طرح سے ان کے اوپر نرور کرتا ہے اور اس کے بعد پھر پارٹی راجنیتک لیہات سے مکہ منتری ہیمن سورین کے لیے دمکا اور برہت دونوں ہی سیٹ مہتوپون 2014 کے ویدان سبح چناؤں میں دمکا سیٹ سے چناؤ ہارنے کے بعد ہیمن سورین کی لاج برہت کی جنتہ نے ہی بچائی 2019 کے چناؤں میں ہیمن سورین نے دمکا اور برہت دونوں سیٹ سے چناؤ جیت کر خود کو ایک بار پھر ثابت کر دیا مکہ منتری ہیمن سورین کے اس نرنے پر ان کے راجنیتک ویروڈھیوں کی بھی نظر ٹھیک ہے انہیں بھی اس دن کا بے سبری سے انتظار ہے جھارخنڈ کی ہیمن سورین سرکار کے کاریکال کا پہلا اپچناؤ اگلے چھے ماہ میں ہونت تیہ ہے ویدان سبح کے چناؤی میدان میں کراری ہار کے بعد بی جے پی کے سامنے ستہ دھاری دل کو چناؤتی دینے کا یہ بہتر افسر ہوگا حالاکہ سنثال پرگنا میں پوری مجبوطی کے ساتھ جے ایم ایم کی واپسی نے بی جے پی کی راہ کٹھن ضرور کر دی ہے باوجود اس کے بی جے پی راجنیتی کے اندر خانے پھر سے رن نیتی بنانے میں جھٹ گئی ہے مکہ منتری ہیمن سورین کے اس نیرنے پر سب کی نظر ٹھیکی ہے اور ہیمن سورین خود دھومکا اور پرہیٹ کی جنتا اور کارکرتا کا منٹ ٹولنے میں لگے ہیں کہا یہ جا رہا ہے تو اب بہد اہم ہو جاتا ہے یہ ڈیسیزن ان کے لیے لیے لینا کی وہ کون سے سیٹ چھوڑیں گے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کی بائی الیکشن چھ مہینے کے اندر ہونا بہت ضروری ہے ایک طرف لویس مرانڈی نے بھی ساپ طور پر کہا ہے کہ جنتا نے انہیں چنہ ہے دونوں سیٹوں سے کوئی ایک سیٹ چھوڑنا ہی پڑے گا اور جنتا جانتی ہے کہ انہوں نے کیا کچھ کہا ایک طریقے سے تنج بھی کسا انہوں نے ایک بہ فیسے رکھ کریں گے سیہوگی انجنی ہمارے ساتھ موجود ہے انجنی برہیٹ ایک ایسی سیٹ تھی جو لاج رکھی تھی دوہزار چودہ میں ہیمن سورین کی دھمکہ ہارے تھے وہ لیکن اب چونکہ وہ دونوں سیٹ جیت چکے ہیں تو کیا لگتا ہے جس طریقے سے ابھی بھی کچھ ساف نہیں ہو پایا ہے لیکن جو برہیٹ کی جنتہ ہے ایک وشواز کے ساتھ پھر سے انہیں اس مقام پر کابز کی ہے تو کیا برہیٹ چھوڑنا بھی اتنا آسان ہوگا مکھے منطری کے لیے منطری کو آز تو نہیں لینا ہی ہوگا یا کل سپت کرہن سے پہلے تمام چیزیں جو ساف ہو جائیں گی لیکن یہ جرور ایک بات ہے رازدہ کی برہیٹ بیدھان سبھا یہ ہم کہ سکتے ہیں کہ جھارکھر مکتی مورچہ کا پرمپراغت سیٹ بھی رہا ہے اور لوگوں کے بیچ میں کافی لوگ پریے بھی رہے اور بائے الیکشن چھ مہینے کے اندر ہونا ہے تو اتنی جلدباجی بھی نہیں ہوگی سمبھاؤ نا بیچ کی جائے دو یا تین مہینے کے بیچ کا انترال ہوگا ایسے سمیہ میں الیکشن ہو تو یہ تو یہ ہی وجہ ہے کہ کل بیدھان سبھا یدی چھوڑے گے تو بیدھان سبھا میں جو کمیہ ہیں جو سمسیہ ہیں ان کا وہ سمدھان جرور کریں گے اور یہ یہ جرور ہے کہ وہ چھوڑے پرتیاسی اترے گا اس کے لئے وہ پورا دم خم جرور لگائیں گے اور کیونکہ خود وہ سٹار پرچارک ہے اور ایسے میں یہ دیکھنا اب ویٹ واش میں بی جی پی ہے ویٹ واش میں لویس مارانڈی ہے کی کون سی سی چھوڑ رہی لیکن ڈمکہ جو ہے بیٹ ہے بیدان سبھا چھوڑیں گے تو یہ کچھ گھنٹے رہ گئے دیر سام تک ہو سکتا ہے اس کی گھوش نہ بھی ہو جائے اور اس کے بعد جو ہے ایک جو راجنیتی ہوگی وہ طرح کی راجنیتی ہوگی آج امیم بھی پرتیاسی اتارے گا بی پرتیاسی اتارے گا دیکھنا دلچسپ ہوگا کون جیتا ہے کون آرطا وہ تو ابھی بھائی شب میں بھائی تیسلہ ہو جائے گا کہ آخر وہ کون سے چھوٹ آئے اور اس خبر خاص میں نمسکار